دوستو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے تو دیکھے گا آج میں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے اندر صرف ایک ایسی پانچ باتیں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں ان پانچ باتوں کو آپ دھیان سے سننا غور سے سننا اگر آپ اپنی بہن یا بیٹی کا کہیں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے یہ پانچ چیزیں دیکھ لیا کریں ان پانچ چیزوں کو پہلے آپ نظروں کے سامنے رکھنا دیکھئے اکثر ہوتا کیا ہے ہماری اور آپ کی جو نظر رہتی ہے عوام کی وہ زیادہ تر یہ رہتی ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے لڑکے کا مکان کیسا ہے لڑکے کے پاس زمین و جائدات ہے یا نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھا کرتے ہیں لیکن جو آج میں خاص باتیں بتاؤں گا اس پر آپ کو عمل کرنا ہے انشاءاللہ دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی نمبر ایک سب سے پہلے جس لڑکے سے آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بہن یا بیٹی کا تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ شرابی تو نہیں ہے سب سے پہلی چیز کیوں اس لیے کہ اگر لڑکا شرابی ہوگا اور آپ نے اس کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کر دیا تو آپ نے اپنی بیٹی کو بہن کو گناہ کے راستے پر ڈال دیا کیونکہ شرابی آپ جانتے ہی ہیں شرابی وہ ہوتا ہے شراب پینے کے بعد اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کی بیوی ہے یا بیٹی ہے سمجھ گئے نہ جانے کتنے کیس ایسے ہیں جو شراب پیتا ہے انسان تو اسے کوئی فرق نہیں چلتا فرق پتا نہیں چلتا کہ بہن ہے یا بیوی ہے کون ہے کوئی پتا نہیں چلتا اور وہ بیوی کو کہاں رکھ دے کہاں چھوڑ دے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے اس لیے شرابی سے جہے نکاح نہیں کرنا نمبر دو فاسق فاسق اس کو کہتے ہیں فاسق و فاجر اس کو بولا جاتا ہے جس کے گھر کی عورتیں ناچ گانا کرتی ہوں اس کے سامنے سمجھ رہے ہیں اس کے سامنے اس کے گھر کی بہن بیٹی ناچ رہی ہوں اس کے گھر کی عورتیں ناچتی ہوں بے پردہ بازار میں گھومتی ہوں سمجھ گئے اور بینا یہ برکے کے باہر جانا اور بازار کے اندر گھومنا پھرنا گالی گلوج کرنا ناچنا یہ ساری چیزیں اگر اس کے گھر میں ہیں تو وہ فاسق و فاجر ہے ایسے گھر میں بھی آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا ہے سمجھے کیوں اس لیے کہ اگر جو شخص فاسق و فاجر ہوتا ہے سمجھ گئے تو اس کی نظر میں جس طریقے سے وہ اپنے گھر کی عورتوں کو نچا رہا ہے اور آپ نے بھی اگر بیٹی دے دی یا بہن دے دی تو پھر وہی اثر اس کے اوپر بھی پڑے گا سمجھے اب آئیے گا نمبر تین سود خور سمجھے جو سود کھاتا ہو اس کے گھر بھی کبھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح نہیں کرنا ہے سمجھے مطلب یہ ہوا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ جس نے اپنی بہن یا بیٹی جو ہے سود خور کے ہاتھ میں دے دی یعنی سود خور سے بہن یا بیٹی کا نکاح کر دیا تو سمجھو اس نے اپنی بہن یا بیٹی کو جہنم میں ڈال دیا یہ ہو گئی نمبر چار چوتھے نمبر پر آتا ہے جو لڑکا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو سمجھے جو اپنے ماں باپ کو مارتا پیٹتا ہو گالی گلوچ کرتا ہو ان کی نافرمانی کرتا ہو انہیں برا بلہ کہتا ہو اور ان کے اوپر ظلم کرتا ہو سمجھ گئے جو اپنی ماں کے اوپر ظلم کرتا ہو اپنی ماں کو یا باپ کو مارتا ہو گالی بگتا ہو نافرمانی کرتا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ بھی آپ کو اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح نہیں کرنا ہے چوتھی چیز کیوں اس لیے کہ جو شخص جس ماں نے جس ماں نے اسے اپنے پیٹ میں نو مہینے رکھا ہو جب وہ اسی کے ساتھ بتتمیزی کر رہا ہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہے اسی کو مار توڑ رہا ہے جس ماں باپ نے بچپن سے پالا سب کچھ کیا اونلی پگڑ کے چلنا سکھایا جب وہ اپنے ماں باپ کا نہ ہوا اور تم نے اپنی ماں اپنی کیا بولتے ہیں بیٹی یا بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اس کے ساتھ رشتہ کر دیا نکاح کر دیا جب وہ اپنی ماں کو نہ سمجھ رہا ہے تو آپ کی بہن یا بیٹی کو کیا سمجھے گا آپ خود سوچئے گا اب چلتے ہیں نمبر پانچ بدعقیدہ سمجھے جو انسان نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں ہے بدعقیدہ اگر جو شخص ہم عقیدہ نہ ہو ہمارے مذہب کا نہ ہو یا جس سے عقیدے پر ہم چل رہے ہیں اس عقیدے سے الگ عقیدہ وہ رکھتا ہو تو اس سے بھی آپ کو آپ کو اپنی بہن کا نکاح نہیں کرنا ہے یا بیٹی کا نکاح نہیں کرنا ہے سمجھ رہے تو سب سے مہن چیزیں عقیدہ دیکھنا بھی ضروری ہے اور یہ تو بات کی چیزیں ہیں کہ لڑکے کے پاس کتنی دولت ہے کتنا سامان ہے کیسا گھر ہے یہ چیزیں بھی دیکھنا ضروری ہے لیکن پہلے لڑکا آپ دیکھیں ہماری بہن یا بیٹی کی عزت جو ہے محفوظ رہے اور زندگی صحیح سے گزرے تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے ان باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں تب ہی آپ آگے بڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ